اسلام علیکم فیورز خوش خبری سیریز کی نئی اپیسوڈ میں آپ کا میں اس بار اپتو رحمان اپو خوش آمدید کہتا ہے آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان سے بڑھتی ہوئی گوشت کی ایکسپورٹس اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس رفتار سے بڑھ رہی ہیں روہ مانیتی سال کے درمیان اس کے اندر چونتیس فیصد اضافہ ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان نے اب گوشت ایکسپورٹ کرنے کے لیے نئے ممالک جو ہیں متلاش کر لیے ہیں سب سے اچھی خبر تو آئی ہے جارڈن سے جس نے تین پاکستانی سلوٹر ہاؤسز کو اجازت دی ہے کہ وہ پاکستان سے گوشت جارڈن ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس سے امید ہے سو ملین ڈالر کے ہمارے گوشت کے آرڈرز آئیں گے جبکہ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ انڈونیشیا یہ سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اس کے ساتھ پاکستان کے مذاکرہ جاری ہیں پر امید ہے وہ نسمبر سن 2021 میں کنکلوڈ ہوں گے تو جو انڈونیشیا ہے اس کو بھی پاکستانی گوشت جو ہے ڈیٹھ سو ملین ڈالر سالانہ کا ایکسپورٹ ہوا کرے گا اب یہاں پر ہمارے بہت سائے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آئے گا اگر اتنا گوشت ایکسپورٹ ہوگا تو آلڈی ملک میں جو گوشت کی قیمت زیادہ ہے وہ بڑھ جائے گی قریب آدمی تو گوشت کھانے کے قابل نہیں رہے گا کیونکہ ہمارے پاکستان میں آج بھی ہر سال چودہ لاکھ ایسے جانوروں کو زیبا کیا جاتا ہے پری میچور وقت سے پہلے جن کو اگر ہم زیبا نہ کریں ان سے پورا استفادہ کریں تو وہ جانور ہمیں ہر سال ستر کروڑ کلو گوشت مہیا کر سکتے ہیں جس سے نہ صرف گوشت کی قیبت میں پتیس سے تیس فیصد کمی واقع ہوگی بلکہ ہمارے ایکسپورٹ کے آرڈرز بھی پورے ہو جائیں گے تو آئیے چلتے ہیں پہلے جارڈن جو کہ مغربی ایشیا کا ایک عرب ملک ہے اس کو اردو عربی میں اردن کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں تین پاکستانی سلوٹر ہاؤسز کو علاؤ کیا ہے کہ وہ پاکستان سے گوشت کی مختب اقسام جس میں چھوٹا بڑا گوشت ہے وہ تمام کا تمام اردن ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اب ابتدائی طور پر یہ تین سلوٹر ہاؤسز کو جائزت ملی ہے وقت آہستہ آہستہ جیسے ہمارے مزید سلوٹر ہاؤسز ان کے میار پر پورا ہوتریں گے تو مزید کو جائز ملے گی تو اب دیکھا جائے تو اردن جو ہے وہ ہر سال پانچ سو ملین ڈالرز کا گوشت دنیا بھر سے امپورٹ کرتا ہے تو اس میں امید ہے کہ پاکستان ایک سو ملین ڈالرز کا حصہ لینے میں کامیاب ہو جائے گا ہمارا گوشت بہت آلہ کالٹی کا ہے صرف ہمارے لوگ اگر کوالٹی منٹین رکھیں تو ہم دنیا پر چھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوسری اچھی خبر انڈونیشیا سے آئی ہے جو کہ دنیا بھر سے ہر سال ایک لاکھ ٹن بیف امپورٹ کرتا ہے باقی گوشت تو بات کی بات ہے اور اس نے گذشتہ سال انڈیا سے تین سو تیس ملین ڈالرز کا گوشت امپورٹ کیا جبکہ ہم نے پوری دنیا کو تین سو تین تیس ملین ڈالرز گوشت ایکسپورٹ کیا اب دیکھئے والیوم کیا ہے جتنا گوشت ہم نے پوری دنیا کو کیا اتنا انڈونیشیا ایک ملک نے صرف انڈیا سے خریدا اب پاکستانی حکومت انڈونیشیا کے ساتھ مذاکرات میں ہے امید ہے اگلے ماہ یہ مذاکرات تنکلود ہوں گے انڈونیشیا پاکستان سے گوشت جو ہے وہ امپورٹ کرنے کی اجازت دے گا کرنا شروع کرے گا تو ہر سال پاکستان سے ڈیڑھ سو ملین ڈالر کا گوشت جو ہے وہ انڈونیشیا جایا کرے گا اس طرح پاکستان کی جو گوشت کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ پانچ سو ملین ڈالر سالہ نہ ہو جائیں گی جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا اب آتے ہیں اس اہم سوال کی جانب جو آپ سب کے ذہن میں پنپ رہا ہے کہ اتنا گوشت ہم لائیں گے کہاں سے تو جناب چودہ لاک جانور جو میں نے آپ کو بتایا وہ کیسے ہیں سات لاک چھوٹے بچڑے یا کٹے جو ہوتے ہیں ان کو ہمارے ہاں پہلے یا دوسرے دن ہی زبا کر دیا جاتا ہے جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ظلم ہے اب وہ زبا ہوئے جو کٹے بڑھے ہیں وہ زیادہ تر کراچی کے اندر اور ہیدراباد کے مضافات میں ہائی ویس کے اوپر مٹن کے طور پر فروخت ہوتے ہیں ان کو جو وہاں پر ڈرائیور ازرات ہیں عام پبلک مٹن کڑائی کھانے جاتی ہے جا جو مٹن فرائی کے نام سے ڈش وہاں بکتی ہے اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ پنجاب سے ہر سال سات لاکھ بین سے گائیں خرید کر لے جائی جاتی ہیں کراچی وہاں پر ان کے ساتھ ایک دو دن کے بچڑے ہوتے ہیں کٹے ہوتے ہیں ان کٹوں کو جو کسان ہوتا ہے وہ دو ہزار اوپے میں سلوٹرہ اس کو فروخت کر دیتا ہے کیونکہ کسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کٹے نے اس بچڑے نے ہر روز میرا ڈیڑھ دو سو روپے کا دودھ پینا ہے اپنی ماں سے وہ مجھے لاؤس ہے تو ہوتا کیا ہے سلوٹرہ اس وہ دو ہزار روپے کا جانور لے کر اس کو زبا کرتا ہے اور پھر تین چار ہزار روپے میں وہ ہوتل مالکان کو وہ فروخت کر دیتا ہے وہ پھر ہوتل کے اوپر جا کر وہ مٹن فرائی یا مٹن کڑائی کے دور پر ہمیں سرف کیا جاتا ہے اب بھینس کا جب کٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کا اوسط وزن صرف پچیس کلو ہوتا ہے جس میں سے بمشکل دس کلو گوشت حاصل ہوتا ہے اگر اسی کٹے کو ایک سال کی عمر تک پالا جائے تو وہ اپنے پہلے وزن سے پانچ گنا زیادہ بس نہیں ہو جاتا ہے یعنی جو کٹا پہلے صرف پچیس کلو کا تھا وہ ایک سال کے اندر تقریباً ایک سو پچیس سے ڈیڑھ سو کلو کا ہو جاتا ہے جس نے آپ کو پہلے صرف دس کلو گوشت دیا تھا تو وہ آپ کو ستر پجتر کلو گوشت دیتا ہے اس کے علاوہ اس کے پائے بھی قابل استعمال ہو جاتے ہیں اس کے باقی آزار چونکہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ استعمال میں آتے ہیں اس سے لیدر بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے تو یہ ایسا کام ہے جس کی طرف حکمت کو بڑی تندہی سے فوکس کرنا چاہیے یہ ہم اپنا ریسورس ضائع کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو گائے اور بھینسیں زیادہ بھینسیں پنجاب سے خرید کر ہر سال چھ سات لاکھ لے جائی جاتی ہیں سندھ کے اندر اور خصوصاً کراچی کے اندر ان سے صرف ایک سال دودھ لیا جاتا ہے جو اس کا لیکٹیشن پیریڈ ہوتا ہے دو ست ستر دن اس کے بعد ان کو دوبارہ رکھ کر اور ان سے اگلے سال نیا جانور لینے کی بجائے ان کو آدھی قیمت پر قصائیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہ گوشت پھر کھا لیا جاتا ہے اگر اسی بھینس کو اسی گائے کو رکھا جائے اس سے اگلا بچا لیا جائے تو اکثر گائے بھینسیں ایسی ہوتی ہیں ایک تو بہت اچھی نسل کی ہوتی ہیں ان سے بڑی اچھی نسل لی جا سکتی ہے اور دوسرا ان سے تین چار بچے مزید لیے جا سکتے ہیں ابھی ان کی عمریں کم ہوتی ہیں لیکن چونکہ وہاں پر سائیکل بہت تید ہے کراچی کے اندر تو نہ وہاں کا کسان جو دو دی ہوتا ہے وہ فکر کرتا ہے اور نہ سین سرکار کو فکر ہے تو یہ سات لاکھ گئے جو ہیں بہنسے بڑے مچو جانور یہ پاکستان کی پاپولیشن سے ہر سال کم ہو رہے ہیں تو یہاں ہم ایک بات کرنا چاہوں گا ہمارے کراچی کے سپیشل ناظرین کے لیے جو ہر دفعہ ہم پنجاب والوں کو تانہ مارتے ہیں کہ یہ آپ کی بنسبت ہم ریونیو زیادہ کٹھا کرتے ہیں یا ہم اپنے حصے کی گیس آپ کو دیتے ہیں تو جناب اگر پنجاب اپنی بھینس اپنی گائے دینا بند کرتے ہیں تو آپ کے کراچی میں دودھ چار سو روپے لیٹر بھی نہ ملے لیکن ایک ملک کے اندر کوئی صوبہ دوسرے صوبے پر احسان نہیں کر رہا ہوتا جس طرح سندھ ہمیں اپنے حصے کی گیس دیتا ہے ہمارے بحاف پہ جو ہے ریونیو کٹھا کرتا ہے اسی طرح پنجاب اپنے حصے کی ہر سات سات لاکھ بھیسیں جو ہے وہ سندھ کو دیتا ہے جب سندھ کو ضرورت پیش آتی ہے وہ گندم دیتا ہے وہ چینی دیتا ہے کیونکہ پنجاب ایک فوڈ باسکٹ ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں پنجاب میں پروڈیوس ہو کے سندھ جاتی ہیں تو یہ تمام مقائیاں جو ہوتی ہیں تمام صوبے جو ہوتے ہیں کسی ملک کے ریاستیں جو ہوتی ہیں کسی ملک کی وہ اپس میں بھائیوں کی طرح ہوتی ہیں یہ آسان نہیں کر رہی ہوتی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں تب ہی تو یہ ملک چلتے ہیں تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنی جو سوچ ہے اس کو پوزٹیو لے کر چلنا چاہیے اب یہاں پر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہوگا یہ کرے گا کون پروید مشرف کے دور میں شروع ہوا پھر شہباز شریف نے اس کو کیری آن کیا اور اب عمران خان جو ہے اس نے اس پورٹ کو مزید فعال کیا ہے جس کے تحت چار سال کے اندر تین لاکھ اسی ہزار کٹے جو ہیں ان کو وقت سے پہلے چھوٹی عمر میں سلوٹر ہونے سے بچایا جائے گا اس سلسلے میں اچھی خبر یہ ہے کہ مئی سن دوہزار اکیس تک ترانوے ہزار کٹوں کو زبا ہونے سے بچایا جا چکا ہے یعنی ان کو فربا کیا جا رہا ہے جس سے گوش کی پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ ابھی مزید مثلا دوہزار تئیس تک پروڈک چلنا ہے اس میں کسان کو جو چھوٹی عمر کا جب ایک مہینے تک کا جو کٹا ہے اور جس سے کروانے پر ساڑھے چھے ہزار پہ دی جاتے تاکہ وہ اس کی پروش کر سکے اس کی خوراک پوری کرے اور پھر جب وہ تقریباً دس ماہ کا ہوتا ہے تو پھر اس کو مزید چار ہزار پہ دیا جاتا ہے تاکہ اس کو اچھی خوراک دے کر اس کو فیٹن کیا جائے اور یہ دس ہزار پانچ سو روپیہ جو ہے یہ واپس نہیں لیا جاتا وہ کسان کو دیا جاتا ہے اور کسان اس کے بعد اس کو مارکٹ میں سیل کر سکتا ہے سلوٹر ہاؤس کو سیل کر رہا ہے ترانویں ہزار جانور تو مئی تک ہو چکے مجھے لگتا ہے اب تک ایک لاکھ دس بیس ہزار جانور جو ہیں وہ سیف کیا جا چکے ہوں گے لیکن اس پارکٹ کو بہت زیادہ غصت دینے کی ضرورت ہے ابھی تو یہ صرف پنجاب اور کیپی میں چل رہا ہے سندھ اکومت نے اس پارکٹ کو لاغو کرنے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم خود اس کو چلائیں گے لیکن سندھ میں مافیا اتنا بڑا ہے جو ان سلوٹر ہاؤسز کی پشتنائی کرتا ہے انہوں نے اس کام کو ہونے نہیں دیا اور بامے بانہ بنایا ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہر اچھے کام کے لیے بجٹ نہیں ہوتا تو وفاق کو کرنے نے دیا کریں تو آپ وفاق کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو سندھ کے اندر کراچی کے قریب جو وفاق کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں ان کو آپ فارمرز کو دیں ایسے فارمرز کو جو پروگریسیف ہوں وہ ان چھوٹے چھوٹے کٹوں کو خریدیں اور وہاں پر ان کی نشن اما کر کے ان کے ویٹ میں پانچ چھے دس گناہ تک اضافہ کریں اور دوسرا جو پاکستان ریلوے ہے پہلے اس کے ذریعے ہوتا تھا یہ پرانی گائے بھیسیں یا کٹے واپس پنجاب آجاتے تھے سبسیڈائز ریٹ کے اوپر اس سکیم کو دوبارہ کھولنا چاہیے فریٹ کے ذریعے جو پرانی خوشک ہو گئی بیسے ہیں گائے ہیں اور کٹے جو ہیں ان کو واپس پنجاب بھیجا جائے سستے دموں یہاں پر آکے وہ بکیں تاکہ یہاں کا کسان ان کو لے کر اگلی پرگنیسی کے لیے تیار کریں تاکہ وہ اپنے باقی لائف سیکل جو اٹھارہ سال ان کا ایک لائف سیکل ہے اس تک تین چار مزید جانور دیں ہمیں اس سے نئی کٹیاں نئے کٹے پیدا ہوں بچے بچیاں پیدا ہوں پاکستان میں دودھ کی پیداوار پڑے اور ہماری اس سب سے ہم نسل ہے نیلی رابی نسل سائیوان نسل کی جو گائے ہیں وہ محفوظ ہو سکے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمتوں کو توفیق دے تاکہ ہمارا یہ اہم مسئلہ جو ہے دودھ اور گوشت کا اسی طریقے سے حل ہو سکے اپنے میزمار رب درمار کو جات دیجئے اللہ لگے بات